جی ہاں پورے ہندوستان پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر دیش میں اس بچی کی بات سنے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور سنی جا رہی ہے اور بات اس نے کیا کہی ہے اگر ایک بار سن لی نا تو پھر یہ کہو گے کہ واقعی یار اس بچی نہ تو رولا دیا اور کہو گے حق ہے اور سچ ہے اور تعریف کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بات آج ساری بات ہے بات میں کروں گا کیونکہ کچھ لوگ کمنٹ کر گئے کہتے ہیں آپ بہت گھواتے ہو پہلے اس کے بعد میں اپ ڈیٹ دیتے ہو پہلے میں اس بچی کی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ چلیے دیتے ہیں پہلے اپ ڈیٹ اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے اور آج میں آپ کو ایک بڑا اہم آپ سے سوال کرنے والا ہوں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دینا ہے ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں تو میں آپ کا ذہن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بھائی کتنی بھینا ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے الحمدللہ ہماری تمہاری یوٹیوب پر یہ فیملی ون ملین کی ہو جائے گی تو ہم آپ سب میں سے آپ سب میں سے کسی ایک کو پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہ وہ کون خوش نصیب ہے آپ سب میں سے کسی ایک کو انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے فری عمرہ کریں گے کچھ کنڈیشن ہوں گی وہ اس کے بارے میں ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی پھر کہیں گے لوگ کے بات کو گھمارے کوئی بات نہیں ہے بات آگئی تھی زبان پر تو کہہ دیا پہلے اس بچی کی آپ اپ ڈیٹ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے رونا آ جائے گا میرے عزیزو اسلام علیکم میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور امیت کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کر دیں اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھیں اللہ آپ کے نیک جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں اتا فرمائیں آمین کہیں اللہ میری میرے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرمائے آمین اور میں غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ سے ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں دعا کی ان کے لیے دعا کرتے رہیں مفتی سلمان عزری صاحب کو باعث تاریک باعث اپریل ملی ہے اب اس میں دیکھنا کیا ہے کہ ہیرنگ ہوگی سنوائی ہوگی زمانت ملے گی نہیں ملے گی لیکن میرے عزیز ہو دعا کرتے رہے کہ ان کو باعث تاریک میں ہی زمانت مل جائے چلیے اس بچی کو پہلے سن لیجئے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے سوال کروں گا اسلامیک اور آپ کو کلام عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی انشاءاللہ آئیے پہلے اس بچی کو دیکھیں جانا مت ویڈیو کو چھوڑ گیا ہاں اس کو دیکھنے کے بعد میں سوال کا جواب دینا اس کے بعد میں کلام بھی سن کے جانا آئیے دیکھتے ہیں سبحان اللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اس کی معصومیت دیکھئے آپ اس کی معصومیت دیکھئے اس بچے کی اللہ اس بچے کی اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگامہ قبول فرمائے یا اللہ ہم سب کے ماباپ کو سلامت رکھنا میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ جن کے ماباپ حیات ہیں زندہ ہے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں انہوں نے لمبی عمرتہ فرما اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما آمین یا رب العالمین آج کا سوال سن لیجئے میں نے سوال جواب شروع کر دی ہے تو آج میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دینے کی پوری کوشش کرنا آپ کو جواب کیسے دینا ہے آپ کو کمنٹ میں جو ہے اگر آپ سے کمنٹ کرنی نہیں آتی ہو تو کسی سے کمنٹ کروا لینا سوال کیا ہے سنیں سوال یہ ہے یہ بتائیے کہ نماز چھوڑنے کے کیا نقصان ہے آپ کو پتا ہے نماز کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں کیا کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے کے اگر اس کا جواب جال لوگے نا تو پیرو تلے زمین نکل جائے گی ہاں اور جواب کس نے دیا ہے کس نے بتایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ہے اور سچ ہے دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے کئی بار کہتا آ رہا ہوں اب تک کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ جو حق ہے وہ سچ ہے کو میری بات جب میں کرتا رہتا ہوں کرتے رہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اچھی شاید نہیں لگتی کہتے کہ بور کرتے ہیں گھماتے ہیں ارے بھئی کہاں گھما رہے ہیں جو باتیں بتا رہے ہیں وہ سچ بتا رہے ہیں نبی کا فرمان بتا رہے ہیں ماں باب کے عزت کر رہی ہیں بتا رہے ہیں آپ کو کلام سنا رہے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہیں کہیں چلو کوئی مسٹیک ہم سے ہو بھی جاتی ہوگی تو بھئی اس کو درگزر کریں پلیز یار آپ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے اللہ آپ کو ہمیں شہر پریشانی سے محفوظ رکھے آپ ہر مومن مسلمان کے لئے دعا کرتے رہے ہیں سوال سنیں کہ نماز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے نماز کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے وہ نقصان مجھے آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں میں پھر کہہ رہا ہوں کمنٹ کرنی نہیں آتی ہو تو کسی سے کمنٹ کروا دیں اور مجھے جواب ضرور بھیجیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے میں ہمیں جنت ملے گی ہمیں اور تمہیں سب کو انشاءاللہ ملے گی نہیں ملے گی ہاں کہے نہ ملے گی انشاءاللہ اب کلام سن کے جائیں کلام اگر نہ سنا تو کچھ نہ سنا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ہاں کلام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے پھر وہی میسج کہ اپنے ماباپ کے عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں ہاں میرے عزیزو اور اپنی حیثت کے مطابق غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کرتے رہیں الحمدللہ میری والدہ ٹھیک ہے اور ان کے لئے آپ دعا کرتے رہے کہ مکمل شفا اللہ ان کو دے دے آج جا رہا ہوں مردوات ان کو دکھانے کے لئے دوائی لینے کے لئے تو دعا کریں ان کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے ہاں میرے عزیزو توال کا جواب ضرور دینا ہاں آئیے کلام شروع کرتے ہیں آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ہاں دیکھو آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی آشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی یہ میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے روز قیامت 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 میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت قیامت میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی مچلک جہیں سبحان اللہ میں گناہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں کا پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے میں گناہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے ہاں پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے میں گناہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے ہاں پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے چیر کر میرا سینے کو دیکھو چیر کر میرا سینے کو دیکھے تو اس میں آقا کی علفت ملے گی چیر کر میرے سینے کو دیکھو تو اس میں آقا کی علفت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی ماء کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ماء کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ماء کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے کہ ماء کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے گھر سے نکلو دعا لے کے ماء کی ہاں ماء کی گھر سے نکلو دعا لے کے ماء کی تو ہر طرف تم کو شہرت ملے گی میرا دعا ہے روز قیامت قیامت میرا دعا ہے روز قیامت ان کی صدقے میں جنت ملے گی تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو ایک کلام جیسا بھی لگا ہو بس دعاوں سے نوازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس بچی کی جو دعا اس نے کی ہے دعا آپ کو بتائیں کیسی لگی اور اس سے بھی اہم آپ کو بتا دوں جو سوال میں آپ سے کیا ہے اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دینا ہے میں دیکھو ہوا کل تک کس بھائی نے کس بہن نے جواب میں کیا کیا لکھ کر بھی جائے سوال یہ تھا کہ نواز چھوڑنے کا کیا نقصان ہے انشاءاللہ دیکھو ہوا کس بھائی نے کس بہن نے کل تک کیا کیا جواب دیا ہے تو ملتے ہیں کل صبح 10 وقت اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ